میڈیکل سائنس میں ہر کٹیگری پر ریسرچ کی جاتی ہے نورمالی کیمیکل تیسٹنگ ان کیمیسٹری لیب اور ہیومن میڈیسین تیسٹنگ جس میں ہیومن سو سائٹی انٹرنیشنل کے حساب سے ہر سال ایک سو پندرہ میلین چیو لیب ایکسپرمنٹ کے لیے یوز کے جاتے ہیں کیونکہ ڈرگ تیسٹنگ کے لیے اوریجنل اورگن چاہیے ہوتے ہیں جیسے کیدنی میڈیسین کے لیے ریویٹ لنگ میڈیسین کے لیے ریویٹ مل جائے گا جسے ہیومن اورگن چپ کہا گیا ہے اس چپ کو ویسینسٹیٹوٹ فور بائیلوزیکلی انسپار انجینیرنگ دوارہ ڈسکور کیا گیا پر ایکچولی بیس سال پہلے بوسٹن کے ویسکولر بائیلوزیک پروگرام یعنی وی بی پی چیلٹرن ہسپیٹل دوارہ کنسپٹ کیا گیا تھا اورگن اور چپ یا او او سی جو ایک ملٹی چینل 3D مائکروفلیڈک سیل کلچر ہے جو میکنیکل یا فیجیولوجیکل گتی ویدھیوں کو سٹیمولیٹ کرے گا یہ ایک آرٹیفیشل اورگن کا پرکار ہے جس میں اورگن یا اورگن سسٹم بٹھائے گئے ہیں جسے بائیو میڈیکل انجینیرنگ دوارہ نیرمان کیا گیا ہے یہ چپ سیل بائیلوزیک اور ہیومن فیجیولوجی کے لیے اپنی شکتے ثابت ہونے والی ہیں نورملی اس مائکروفلیڈک ڈیوائز میں ہارٹ لانگ کیڈنی آرٹری بونٹ آرٹریلیز اور سکین یا دوسری میکنی سم بھی ڈائی گئی ہے خاص طور پر یہ چپ ایک کیمپیٹر کے سامان پرانالی ہے جسے مانا اور شریر کو پھر سے بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں رکت پرواہ اور ساس لینے کی گتی دیکھی جا سکتے ہیں تو چلے دوستوں اس چپ کو اندر سے جانتے ہیں جس میں کس طرح کی اورگن مینیزنگ کی گئی ہے اورگن مچیپ کو خاص ڈیزیز موڈلنگ، ڈرگ سکریننگ، ٹیکسی کالوجی، ایمینو تھرپی، فول ایلرزی اور فانکشنل فوڈ کے لیے پروگرام کیا گیا ہے نورملی اس یعنی پورپ سے دیکھیں تو تین سپیشل ایکٹیوٹیز دیکھنے ملتی ہے جس ٹیمیلائی فوڈ، ڈرگ اور کیمیکلز، این ایرزول ہے ان تین ایکٹیوٹیز کو آگے کی جواننگ، انترسٹائن، لنگ اور سکین ہیں اور بھی آگے ہارٹ، لیور، پرین، سپیل، لنف، نور، کڈنی، بون اور مسل سٹیم ملائے کر گئے نورملی ان چیزہ کو پارٹ پو پارٹ ایمپلیمیٹری سولیبل، بلو مارکرز یعنی سائٹوکائنز اور کیموکائن، سیلولر، فینوٹائپنگ اور سیل ڈیمیج اور سائٹو ٹوکسیسٹی پروگرام سسٹم لگائے گئی ہے سو فرینز، کیسی لگی ہے میڈیکل ٹیکنالوجی؟ کومنٹ میں جرور بتائیے ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک شیئر بھی کیجئے اور ایسے میڈیکل اور بائیلوجی سے ریلیٹڈ ویڈیو اگر آپ پسند کرتے ہیں تو سبسکرائب جرور کیجئے جے ہن